اگر آئیمہ مساجد و خطبات کو شامل کر گیا ہے تو دیونے ڈیٹھ سو سے بھی زائد ایسی اور ہماری اکرام خطبہ آئیمہ مساجد اور کارکنان دین اسلام کی خبر رکھنے والے جاننے والے علم لکھنے والے وہ حبیت تبلیغ الاسلام کے پاس پورا سال ہر وقت پارید ہوتے ہیں ایسی آرگنائیشن یقیناً دین اسلام کی ہماری اکرام نمائندگی کا حق رکھتی ہے اور الحمدللہ یہ خدمت نصف صدیق سے زیادہ عرصہ بلدر چکا ہے بلکہ بہن صدیق و رکھتی ہے کہ یہ خدمت یہاں سے انجاب دی رہی جا رہی ہیں اور الحمدللہ آج کی میراد مصطفیٰ قانفرس میں مہمانوں کے علاوہ بھی پور اقترار کے علماء اکرام کی امائدین کی اور قائدین کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب جمعیت تبلیغ الاسلام کے نام بر خطبہ ہیں علماء ہیں سکالت ہیں جو یہاں کئی دہائیوں سے خدمت قرآن خدمت دین کا فریدہ انجام دے رہے ہیں قسرم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتوں سے اور اور حمدوں سے اور توفیقات سے اللہ تعالیٰ ان کے مدد فرمائے قرآن برامی قدر حضران آج پوری دنیا میں ماہِ ربی ربا شریف کا استقبال ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی عذر آپ کا شرم آپ کا مجد آپ کی خصوصیات آپ کی ختمِ نبون آپ کی صفاتِ عالیہ آپ کے حسنِ اخلاق آپ کی عادات اور مبارکہ آپ کے عصوہِ حسنہ کا پوری دنیا میں تذکرہ ہو رہا ہے چرچہ ہو رہا ہے اور یہ وہ تحسین ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ نے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحسین فرماتے ہیں اور آئمہ اہلِ سنت کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزب جلہ علیہ نے حبیب کی تحسین کریے حبیب علیہ السلام کی تعظیم کریے حبیب علیہ السلام کی محبت کریے یہ حکم فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلِ النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا سُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّبُونَ تَسْلِيمًا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حبیب علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں اے مسلمانوں تم بھی ان کی تعظیم کریں اللہ اور اس کے فرشتے ملائکہ نبی کریم علیہ السلام کی تحسین کرتے ہیں تحسین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی واہ واہ کرتے ہیں سب کے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ قربان قربان اگرامی کیونہ نظرات یہ تحسین ہے اور یہ تعظیم ہے جو اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تحصیم کرتے ہیں تحصیم کرتے ہیں اور تیسرا مانا امام صحابی رحمت اللہ علیہ یو سلون کا یہ نقل کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب کی محبت کا یہ نعال و اعلان فرما رہے ہیں اے مومنوں اللہ کے حبیب کی تحصیم کر کے ان کی تعظیم کر کے تم ہی اللہ کے حبیب کے ساتھ اپنے محبتوں کا بربلائی ظہار کرو اور اعلان کرو اسی لئے پوری دنیا میں جشن ملاد النبی تحصیم حضور ہے جشن ملاد النبی تعظیم حضور ہے جشن ملاد النبی محبت حضور ہے کہ نصار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیل اکبر سوار ملیس کے جہاں میں سبیت و حمیرہ ملاد ملیس کے جہاں میں اکیم حضور ہے ملیس کے جہاں میں اکیم حضور ہے موسیقی 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 مرحبا جلوس کی ابتدا سے پہلے ہم خوش نصیبیں عزیز شیخ الاسلام اور مسلمین مسلح مسلمین پیر طریقہ کا برشریت حضرت قبلہ پیر سید پارو حسین چاہ صاحب عارف قادرین اور شاہی جنبخشی حاسبی نامت معالیکم آپ جلبہ فروض ہوئے اور فقیر کا جذبہ دوبالہ ہوا کہ حضرت نے تقریر کے دوران قدم رنجا فرمایا اور جیسے آپ کے ذریعے سایا میں مزرشتہ پچیس سال سے آناس کے موقع پر بھی اور دنہ مبارک کے موقع پر بھی اور عیدین کے اجتماع میں بھی آپ کے سامنے گزرشت پیش کرتا ہوں آج میں اللہ خانہ جلس شاہ نحو محطہ اس محو کہ فضل کرم سے اس تاریخی موقع پر حضرت کے ذریعے سایا آپ کی خدمت میں اسی ایک زندہ اور مبارک نوایت کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے خدمت میں جشن نویل آدن نبی کا پیغام ارز کر رہا ہوں پوری دنیا کے لیے مرکزی چلیے تبلیغ الاسلام کے مرکز سے جشن نویل آدن مصطفی کا یہ پیغام ہے کہ آج جو دنیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے اور آپ سے سیکھ کر اللہ کی توحید پر ایمان رکھتی ہے اس پوری دنیا کو مبارک ہو کہ کائنات کے سب سے سچے اور کائنات کے سب سے بڑے محسن اور کائنات کے لیے پوری بدین اور انسان کے لیے قیامت کے دن تک سب سے بڑے قائد سب سے بڑے رحمت بلکہ پوری بدین اور انسان کے لیے آخری ہدایت اور رب کی آخری آیت اور سارے امیان کے سردار اور سارے وسلم اعجاب کے قائد ان کی تشریف حاملی پر بڑا پور پور پوری پڑی اور انسان کو اس مرکل سے مخاطب ہوتے ہوئے میں یہ عرض کہنا ہوں کہ انہیں مبارک ہو جو دامد مصطفی سے وابستہ ہیں اور جو وابستہ نہیں ہے انہیں دامد ہے کہ فقط گزر رہا ہے آہ آن بھی اس نبی کی نبوت کی دعوت اور اللہ کی توحید کی دعوت ان کا دین کا ایک خادم آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے بلکہ بلکہ انسان کو بتاتا ہوں کہ آج دنیا میں یہود بھی ہیں نسارہ بھی ہیں حمود بھی ہیں اور انبیاء کے نام لےوا بھی ہیں لیکن یہ وہ نبی محترم ہیں یہ وہ قائد و مرسلین ہیں یہ وہ سید النبیلین ہیں یہ امام الاقلین پر آخرین ہیں جن کے صدقے رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی نبوت اتا فرمائی جن کے صدقے سرسلائق میں یا قائم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس انہیں کے نور کی امانت تھی مفسرین فرماتے ہیں جس کی عزت میں رب نے شارع بلائقہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم فرمایا یہی وہ عظیم نور ہے کہ جب اس پہشانی میں جرمہ گر ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام جس طرف جاتے تھے ان کے وجود مقدس سے خود بورا دیتا ہے مفسرین نے لکھا آدم علیہ السلام کے ساتھ دو چیزیں ہیں توجہ فرمائیے آدم علیہ السلام کا شرک صدر ہوا اور آدم علیہ السلام جندت میں تشریف فرما تھے ایک محدس نے یہ عنوان قائم کر کے لکھا کہ اس شرک صدر کی وجہ سے اور جندت میں رہنے کی وجہ سے ان کے وجود مقدس سے خود بہتی تھی امام عاشقہ حضرت قاضی علیہ السلام صاحب شفاہ اشفاہ بتعریف حقوق المصطفیہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس محدس نے یہ لکھا کہ شرک صدر اور جندت میں رہنے کی وجہ سے ان کے وجود سے خود بہتی تھی ان کے پسینے سے خود بہتی تھی علامہ قاضی علیہ السلام اگر یہ خسکو کی وجہ آدم علیہ السلام سے خسکو کی وجہ جنت میں رہنا اور شکر صدر ہے تو مجھے بتایا کہ کہ مہتبر نے لائے آپ میں ہے کہ محمد مصطفیہ علیہ السلام کے چند موارد حضرت عبد المرتلیب سے بھی یہ خسکو کی بھی ان کا پسینہ بھی خسکو کیا تھا تو عبد المرتلب تو نہ شکر صدر ہوا نہ جنت میں عیسائی جنہی میں تشریف دے گئے پھر ان کی خسکو کی کیا وجہ تھی فرمایا معلوم ہوا کہ جب عبد المرتلب ہو ان کے پاس نور محمد ہو تو جس راستے سے جائے وہ راستہ مہم جاتا ہے دوستو یہ قابلے طرح جو بات ہے کہ وہ امانہ تھرت عدم علیہ السلام کے پاس ہو تو ان کے وجود مقدس سے خشبو آتی ہے شیر صلی اللہ علیہ السلام کے پاس ہو ان کے وجود مقدس سے خشبو آتی ہے حضرت نور کے پاس ہو ان کے وجود مقدس سے خشبو آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہو ان کے وجود مقدس سے خشبو آتی ہے کہ یہ خاص قوت کی خوشبو تھی فرمایا وہ خوشبو جو سرکار کے نور کی ہے وہ حضرت خوشبو ہے وہ جب حضرت رساک علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دو بیٹھے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آدم علیہ السلام سے آنے والی خوشبو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آتی تھی وہی خوشبو کنانہ سے آتی تھی وہی خوشبو نجال اماماق سے آتی تھی وہی خشبو عدنام سے آتی تھی وہی خشبو حضور کے شدر عادی میں حضرت عبد مناب سے آتی تھی عبدالبطلعہ سے آتی تھی حضرت عبداللہ سے آتی تھی اور وہی خشبو جنہاد محمد مصطفیٰ سے نارا جبیر نارا ایسان مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ مدان مصطفیٰ تمہارے مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ ہر شرف کے لیے ہر مجد کے لیے ہر بدلی کے لیے ہر عزت کے لیے ہر عصبت کے لیے ہر برائی کے لیے جو مخلوق کو اللہ رب العزت جل وعلا عطا فرماتا ہے اس کے لیے کیا مقام ہے خان فرمایا تو شانِ استفاہ ہے شانِ استفاہ ہے جو ان کے صدقے میں رب نے آدم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی جو ان کے صدقے میں رب نے نوع علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی جو ان کے صدقے میں عبراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی جو ان کے صدقے میں اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی یاد رکھو جن کے صدقے میں ان کو شان استفادی اور قرآن نے اعلان کیا تو پوری دنیا کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات ارس کرتا ہوں کہ یہود بھی ہیں نسارہ بھی ہیں دیگر انبیاء کا نام لینے والی کی موجود ہیں ان کے کتب پر چلنے والے بھی موجود ہیں لیکن آؤ قرآن کی اس دعوت کو سنو فرما ابرہیم مرکز ہے بنید و انسان کا قائد ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کوئی حرف نہ کرے مَنْ يَعْقَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمًا إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَا وَلَا قَدْ اسْتَفَئِنَا هُو فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اس لیے کہ ان کو بھی شانِ استفاہ ہم نے عطا فرمائی اور لطف کی بات یہ ہے فرمایا مَا قَانَ عِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَمْ وَلَا نَصْرَانِيَمْ وَلَا قِنْ قَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا اے یہودیو اے نسلانیو ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نسانی ہے وہ تو حنیفًا مسلمہ وہ تو سیدھا مسلم ہے اور اس کا دین اسلام ہے اور اس کی پیروی کرنے والے جو اس کے ساتھ ایمان لائے اور جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں وَحَازَ النَّبِيُّوْا اِنَّا عُولَ النَّاسِ بِعْرَاهِيمًا لَلَّذِي نَتَّبَعُوْهُوْا وَحَازَ النَّبِيُّوْا آج دنیا میں تم جس کا بھی نام لو لیکن خدا کے ہاں ابراہیم کا بار اس دنیا میں سلام محمد الرسول اللہ زیادہ حق یہ ہے کہ محمدی ابراہیم کی ملت کے قائد ہیں محمدی نائب و بارث ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور یہ نبی محمد مصطفی وَاللَّذِينَ آمَنُوْ اور جو انہوں پر ایمان لائے لیکھیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا ہے کیوں؟ کہ وہ ایسے قائد ہیں ہر ایک کا دل یہ کرتا ہے ان کی خواہش ہے کہ ہمیں ان سے جوڑا جائے آپ جانتے ہیں بردانیہ میں ہم مقیم ہیں اقوام متحدہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تولیت کا سوال اٹھایا گیا اور قوموں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہمارے بھی باپ ہیں لہذا ہمیں بھی ان کی قبر کی مدابرت دی جائے تو اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق دو کھرکیاں ان کو بھی دی جئیں میں آزر ہوا لوگ سمجھتے ہیں کہ قبروں کی کیا قیمت ہے کہ آپ قبروں پر گھپے بناتے ہیں قبروں کی تھی مطابق کو معلوم ہے جن کو قرآن کی تاریخ معلوم ہے اگر ان کی کوئی مقتنہ ہوتی تو اقوام متحدہ دعویٰ کیوں کیا جاتا دعویٰ اس لیے کیا جاتا ہے جو ابراہیم اور آلی ابراہیم سے جھڑ جائے اس کا شرف ہو جاتا ہے یہ ارک اموں کا بھی معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ اپنے آپ کو جھوڑنا چاہتے ہیں ان سے اور اللہ نے کیا اعرام فرمایا کہ جو بھی جھوڑنا چاہتا ہے وہ تاریخ کے حوالے سے نہ جھوڑے دین کے حوالے سے جھوڑے اور دین کا حوالہ یہ ہے کہ ابراہیم اور آلی ابراہیم کے بارے سے کوئی محمد رسول اللہ اور ان پر ایمان نہ لے اور ان کی آلی باقبارے سے اسی لیے دعوت کو بھی جھوڑا اللہ مصد ہے اللہ مصد ہے جیسے ابراہیم کا اور برکت کی دعا بھی کیسی جیسے ابراہیم عليه السلام کی اللہ مصد ہے اور آل محمد میں صرف نصفی رشتہ ہی براد نہیں وہ بھی ہے واللزین آمنو جو ایمان لائے کیوں کہ جو حبیب پر ایمان لائے ہیں واللزین آمنو والی البودنی وہ بھارس ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آج پوری ملت اسلامیہ یہ میں مجب زبان آپ کی طرف سے پوری انسانیت کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اس مقدس سلسلے سے جس کی امامت جس کی قیادت ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اس ملت کا نام ملت ابراہیمی ہے جس مجھد پر کوئی ہے اگر اس مقدس سلسلے سے جڑنا چاہتا ہے تو آئے دشنر ملات مصطفیٰ میں حاضر ہو کر اعلان کرے ہم محمد کے بھی مفادار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بھی مفادار ہیں ان کے احسن رب کے بھی مفادار ہیں جن کی دعوت توحید ہمانے سامنے اللہ کے معبوبوں میں پیش ملا اور اگر کوئی یہ بات جاننا چاہے کہ حضور کی نبوت ہے حضور کی رسالت ہے حضور کی خاطبیت ہے آپ کی خطب نبوت ہے ان عنوانات کو ہم مانتے ہیں آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان عنوانات پر بات کرو نبوت پر بات کرو رسالت پر بات کرو تو ملاد کی بات کرتے ہو ملاد کا تعلق تو حضور کی ذات سے ہے تو ذات کا ذکر کرتے ہو حضور نے فرمایا ہاں میری ذات کے بغیر تم میرے دین پر بھی ایمان نہیں لاسکو اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ نبوت تو آنی تھی کسی کو بھی مل جاتی یہ کہا لوگوں نے اور کہہ رہے ہیں لیکن کسی کو کم مل جاتے ہیں ابھی تو دنیا مدیمی نہیں تھی کردھ نے فیصلہ کیا نبی بھی تو ہے قائد بھی تو ہے سیدہ سردار بھی تو ہے اور خاتم النبی کی بھی تو ہے اس لیے کہ عدل بشر آدم کو تو پیدا لکھیا جاتا ہے حبیمہ میرا آپ کو پیدا لکھیا وہ خلاسہ اکانہ تھے وہ فقر موجودہ تھے وہ فقر موجودہ تھے وہ حقیقت الحقائق ہے وہ حلت العلل ہے وہ سبب العصوان ہے وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا وہ ہوتے کہاں خلید و بنا کام و بنا لوراق والے صاحبی سبتے گھر کی ہے وہ دو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو چان ہے وہ جہان کی چان ہے تو جہان ہے چان استفاہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھ کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک آپ کے بیٹے کس کچھ پاس چان استفاہ ہے توجہ کرو یہی چان استفاہ ہے جس کا حوالہ میں قرآن سے اذکرنا ہوں کس کے پاس ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس من ولد اسماعیل کس کے پاس کنانا کے پاس کنانا سے کس کے پاس بنو کنانا سے قریش کے پاس قریش سے بنو حاشم کے پاس بنو حاشم سے فرمایا وصطفانی من بنی حاشم میں ہوں مصطفان وہ مصطفان خلاصہ استفاہ وہ جس کے سرکر سرکو شان استفاہ ملی وہ منتخب ہیں وہ محبوب ہیں وہ چاہے ہوئے ہیں وہ بھرندر اجاب دیئے ہوئے ہیں یہ شان استفاہ جس کے سرکے میں سب کو دی گئی وہ خوراچہ شان استفاہ کا جو نجمہ ہے ذات کا اس ذات پاک کا نام ہے محمد مصطفان فرمایا ذات کو معمولی نہ سمجنا آنا خیر ہوں نفسوں با خیر ہوں بہیتا مجین کبینوں کا تکر کرا جس انجین جیل شخصیات کا تکر کرا رب میں ملاتانی سب سے پیتر بنائیا وریزاد اسب سے پیتر جس انجینہ کو پیتر ہر خولی رنگ انگل کرازم اسب ہر کسی طرح سکریم آخری مراحل میں داخل ہو گئی دوستو پاک میں وقت ہے میلے پاس میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نور جنب ہو دس کل کا آدم الاسخام کے پاس آئے تو ان سے بجبو آئے نور مصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ان سے بجبو آئے حضرت آپ کے آبا میں سے اجداد میں سے حضرت عدنان کے پاس آئے تو ان سے بجبو آئے یہ جز ہو جس کل کا اس کل کو پر نور کرے تو نوٹ کرو اے نور جز ہو کل کا تو کل پوری اصل کو پر نور کر دیتا ہے اور یہ نور جب کل ہو اور جز ہو اس نور کا آپ کی بیٹھیا جز نور جز ہو اس نور محمدی کا آپ کے سامزادگان تو جس نور کو حضور یہ فرمائے انما فاطمہ تو بدہ تم مندلی بدہ تم مندلی فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے یہ جو جب کل کو روشن کرتی ہے کل جروہ کروکے بلا باستہ جو اس سے پربور ہوتا ہے اس کے پاس سنیم کا جو سنیم کا یہ ہے جب میری لاد مصطفیٰ میں قرآن کی آیت پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے یہ کیا ان کے نصب کی عزت ہے یہ ان کے ان کے سلسلے کی عزت ہے جو نصب کا بھی ہے اور ایمان کا بھی ہے لیکن فرمایا حبیر صرف نصب والوں کو ہی اگر انام بھی دیکھا تو پھر کہیں گے کہ ان کا انام محدود ہے واللہ دینا آمانو تیرے ساتھ وہ بھی مالسے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے تو کامل ایمان لائے تیرے ساتھ تو آپ نے ان کو منور کیا ان کو منور کیا ان کو منور کیا ان کو منور کیا ان کو پر نور کیا اگر نور کے جلوے نصب و ایمان دونوں کے ساتھ دیکھنے ہو تو سیدہ زینب پاک کو دیکھو سیدہ امی بلسل کو دیکھو سیدہ رکیہ کی دیکھو سیدہ فاطمہ کو سہرہ کو دیکھو نصب و ایمان کے یہ جلوے حضرت عبراہیم میں دیکھو حضرت عبداللہ داہل میں دیکھو حضور کے قرابت دھاروں میں دیکھو اور ایمان کے یہ جلوے قرب نبوی کے صحبت نبوی کے یعنی غار میں دیکھو عبوبہ کے سندیق میں دیکھو عمر فاروق میں دیکھو عثمان خلق میں دیکھو مولا مرتضی میں دیکھو حضرت پلال میں دیکھو حضرت طرح میں دیکھو حضرت عبداللہ میں دیکھو حضرت ساتھ میں دیکھو حضرت سعید میں دیکھو حضرت عبدالرومان بن نوف میں دیکھو فرمایا حبیب تیرا نور محدود نہیں ہے تو قدم رکھ دے تو ساری زمین مونبر ہو جائے تیرے آدم سے اپی ہاتھ رکھ دے تو سارے چابہ نالے تکبیر نالے رسال نالے حضرت نالے حضرت نالے تکبیر نالے حضرت نالے حضرت نالے حضرت نالے حضرت نالے حضرت آر عمر قدیش عبیاء دبلالالتبریمال اسلام کے مرکز سے مدلت کو یہ پرغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آل و اصحاب کو جدا کر کے کوئی آل کو unlimited سمجھ کے اپنا چیز سکھائے کوئی نیران صحاب کو علیہ دا کر کے کہے کہ ہم نے رسولت ان کے بارس ہیں میں ان کا ایسا نہیں ہے کیوں؟ ہم تو کملی والے آقا کی نصوت کا احترام کرتے ہیں ان کے نصب کا احترام کرتے ہیں جن کو انہوں نے تو جن جن کو فیضان دیا فیضان نے صحبت اتا فرمایا ہم ان کا احترام ارے اس قوم سے یہ بات کرتے ہو جو قدو کو قدو نہیں قدو شریف کہتی اندردہ کرتے ہیں اللہ حدود ایسا اللہ حدود ایسا ایسا سننل جماعت کے باری پلی سید معروف ہوسے بلکچائی اللہ حدود ایسا صحبت نظری کا احترام کرتے ہیں ہمارے سارے اولیاء اکرام کا اعلان ہے سنو حضرت مجددًا فرسانی مقدمات میں فرماتے ہیں سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آلِ محمد رسول اللہ سے صحیح محبت کرو شرطِ آلِ محبتِ آلِ بیت سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آلِ محمد رسول اللہ سے محبت کرو اور سنی ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے صحاب کی عزت کرو یہ ہے ہونے یار جب چار سو سال پہلے ہماری اقابل اور ان سے بھی پہلے ان سے بھی پہلے امام عظم ابو حریفہ فکر اکبر اٹھا کر دیکھو یہ اعلان کر گئے آج ہم اہل سنت و کمان کے ذمہ دارستے سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم آل بیت سے محبت کرتے ہیں ہاتھ کنا کر کے بتا یہ دو آل بیت سے محبت کرتا ہے سنی ہے اور قابل فادر بات یہ ہے کہ ہم دل سے آل محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اقرار کرجئے جس نے ملاد مصطفیٰ میں آل رسول پر ہماری جانے قربان ہے آل رسول پر ہماری جانے جس جس کی آتھ کھنا کر کے بتایا آل رسول پر جانے یہ پہلی شرط ہے اور دوسری شرط عزتِ اصحابِ رسول عزتِ اصحابِ رسول پر ہماری جانے قربان ہے ہاتھ میں کر کے بتا یہ عزتِ اصحابِ رسول پر ہماری جانے قربان ہے ان دو عنوانات سے تقسیم نہیں ہونے دیں گے ہماری جان مر کوئی کھن سکتا ہے مگر آل رسول صاحب کو جدان نہیں کر سکتا ایک ہی وقت میں ہمارے دل میں آل رسول کی محبت بھی موجود ہے اصحابِ رسولِ قریب کی عزت بھی موجود ہے آل سنت کا ہے بیڑا پارا صحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ کی آخری منٹ میں میں آپ سے اس سے بھی بات ارز کرنا چاہتا ہوں دوستو ان کے سرے انور کی یابن لیل ظرفوں کی کیا بات کریں چہرے وردوہا کی کیا بات کریں کسی انسان کے بشر کے بدن میں سب سے کمزور چیز کیا ہوتی ہے اس کے فضلات اس کے فضلات اس کو خود کراہتا دی ہے اس سے لیکن میں آلہ شان کیا بتاؤں آپ کو جس میں امدس کی شان بارکہ کے بارے میں میں حیران ہوں آپ بھی حیران ہوں گے کہ میں صرف قضی عجاز کا حوالہ نہیں دوں گا امام ابن حجر عشقالی کا حوالہ نہیں دوں گا یہ ہمارے امام ہیں امام اللہ بطر الدین اینی کا حوالہ ہی صرف نہیں دوں گا کیوں کہ وہ ہمارے امام میں نے سنب کے مدد سے ارے اس پر انورشاد کاشویری مبتی کفیت اللہ دیل بھی علامہ محمد یوسف بن نوری ان کے فتاوہ اور ان کی کتابیں موجود ہیں وہ کہتے ہیں روایاتِ مہتبارہ سچامت ہے کہ پیارے محمد الرسول اللہ کے جس میں آدھار کے اندر کوئی چیز بھی آپ کے مرتبہ سے کم تر نہیں ہے اسی لیے رب نے آپ کے فضلاتِ مبارکہ کو بھی اس طرح طاہر اور پاک فرما دیا کہ جس طرح دونکھ پاک ہوتا ہے ان کے جس میں آلیا کہ فضلاتِ مبارکہ کتنے مطاہر ہوں پاکیزہ ہوں پاکیزہ ہوں تو وہ جس کو اپنا جس قرار دیں گے وہ اس کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا کس کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا فرماتے ہیں حدیث پاکے حضور نے جب اپنا قدم زمین پر رکھا جو عیلت لیل لڑ تو بس سے زمت ہوا اس قدم کی پرکت اور طہارت یہ ہے رب نے ساری زمین پر کر دی صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر آت رکھا صحابہ پاک ہو گئے اور یاد رکھو جن کو حضور نے اپنا جس کہا فاطمہ تو بدہ تو منی فاطمہ میرا چکر کا پپڑا ہے علی جو منی وانہ من ہو یہ جامعہ ترمزی ہے میں اسے کافی سے نہیں پیش کر رہا جامعہ ترمزی سنوی کے کتاب ہے علی جو منی وانہ من ہو حسین و منی وانہ من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں فاطمہ میرا چکر کا پپڑا ہے تو جس کے قدم سے ساری مٹھی پاک ہو جائے اس کے وجود مطاہر جس میں کوئی چیز کم تر نہیں سکتی اس کا جو چوس ہے ان کی باقیزگی کا یہ عالم ہے کہ رب نے ان کے مرتبے آرشی آزم صحیح بلند بنا رہا تھا اس حاضر پر میں طویل خطبات آپ کے سامنے پیش کر چکا رہا ہوں تاجی یادرہ مطلعہ کے حوالے سے اس لیے حضور پاک ہیں کتاب پاک ہے ہمارا رب پاک ہے یہ امت خیر امت ہے یہ زبانہ جو حضور کا کہلایا سب سے بہتر ہے دوست بہترین آپ کے اخلاقِ آلی آپ کے عمالِ سالحہ آپ کا استوائی حسنہ ہمارے میں یہ مسئلِ اللہ ہے مومنوں جہاں بھی ہیں ہم اور جس حال میں بھی ہیں جب ایمان رکھتے ہیں تو آج کی کانفرنس کا یہ پیغام ہے کہ ہم عمل میں بھی ہم قانون میں بھی ہم ظاہر میں بھی ہم باطن میں بھی ہم عقیدے میں بھی اخلاق میں بھی عامال میں بھی اپنے آنکھا سے کامل ربط رکھیں تو آنکھا کی مہربانی ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے گی ہمارے باطن تو بھی پاک کر دے گی اسی کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ زمانے بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نرمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم عید گا رہے ہیں و آخر ناوائے ان الحمدللہ رب دل عالم اللہم اکبر اللہم اکبر اللہم اکبر اللہم اکبر